بسم اللہ الرحمن الرحیم شریف کے پاس ہے تو یہاں پر ہی جو ہے میں نے کہا آپ کے ساتھ یہ والی اپڈیٹ شیئر کر دیتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو عید مبارک میری طرف سے آج عید کا تیسرا دین ہے اور یہ سامنے اگر آپ ایریاں دیکھیں تقریبا یہ فور آٹی کا ایریا ہے یہاں پر ابھی جو ورکنگ ہے وہ بلکل رکی ہوئی ہے ایک جو پل جو ہے وہاں پر دیا جا رہا ہے آگے چل گئے پہلے بھی اس کے ڈیٹا پہ ملی تھی ابھی اس کے گارڈر ورہا کچھ ریڈی ہیں کچھ ہو رہے ہیں ریڈی اور کچھ سٹیل سٹرکچر یہاں پہ پڑھا ہے اور پلانٹ بھی لگا ہوا ہے ایرٹھ ورک جو ہے وہ بھی کافی ساری پورشن میں بھی رہ گئے جس کی وجہ یہی ہے کہ بھی کلوٹس پہ کام جاری ہے یہ سامنے بھی کلوٹس جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے تو ابھی اس کے سائٹوں پہ انشاءاللہ مٹی ڈال کی اس پورشن کو کلیر کیا جائے گا بانٹ سے آگے بسالی روڈ تک کا جو ایریا اس پہ بھی کافی کام رہتا ہے اور ڈیڑھ ماہ بعد تقریباً میں یہاں کی ویڈیو لگا رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی حاصل بھی پراگرس نہیں ہے اس ایریا کی اور آگے جگبیلی روڈ سے ڈالہ تک انشاءاللہ جلد ہی اپلوڈ کروں گا ویڈیو سائٹ کے اوپر جو ہے کافی کام ہو چکے ہیں تو انشاءاللہ دوبارہ سے کام کا جو آگاز ہے وہ عید کی چھوٹیاں ختم ہونے کے بعد کل سے شروع ہو جائے گا ابھی جو ہے ورکنگ بلکل سارے پورشن میں رکی ہوئی ہے یہ سامنے آپ کو جتنی بھی یہ نظر آ رہی ہے رنگ روڈ کا جو ایریا یہ کلیام شریف کے عبادی ہے ایک طرف کلیام سعیدہ ہے آگے چل کے کتب فرزال اور مختلف گاؤں ہیں جو کہ کلیام میں آتے ہیں اور یہ سامنے جو ہے لوسر کا ایریا اور یہ تین آر ڈی پر ایک اور کلوٹ آپ کو میں دکھا رہا ہوں کافی ٹائم سے اس کے اوپر بھی کام جو ہے وہ لگا ہوا ہے ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا ابھی ایادی تعمیر ہوئی ہے اور درمیان کا جو اس کا حصہ ہے اس میں بھی سٹیل فکسنگ ہوئی ہوئی ہے اور ابھی تک مکمل نہیں ہو سکی سائٹ کی جتنی بھی یہاں کی زمینیں ہیں وہ جو ہے ساری بنجر ہیں اور انسانی یا پھر جنوروں کی نقل و حرکت کے لیے اس کو استعمال کیا جائے گا اور یہ والا سارا پورشن جو ہے ایرنگ روڈ کا ڈاؤن ہے سائٹ پہ جو ہے وہ کنکریٹ کی دیواریں ہوں گی اور اوپر جو ہے وہ جنگلہ لگایا جائے گا ابھی ہم یہاں سے آکے چلتے ہیں اور سیدھا جو ہے آپ کو بانٹ تک لے کے چلتے ہیں اور یہ والا جو ٹریک ہے بلکل سٹریٹ ہے اور ابھی آپ کو میپ کی اوپر بھی نظر آ رہے ہیں ایک طرف جو ہے وہ کلیام سائدہ کی آبادی ہے دوسری طرف کلیام شریف کی اور یہاں پر ارتھ ورک جو ہے وہ کچھ پورشنز میں کافی سارا رہ گیا ہے اور کچھ میں ہو جو کہ اس کے بعد اوپر گیڑا ویرا جو ہے وہ ڈالا جا رہے ہیں اس کو پریس کیا جا رہے ہیں یہاں پر کچھ قبرستان بھی بیچ میں آئے تھے یہ سب سے پہلے تو آگے چل کے بھگوال در گئی پھر اس کے بعد کتب فیرزال اور یہاں پر فیلال جو ہے لوگوں نے کرکٹ گراؤنڈی بنائے میں کھلاڑی ویرا جو بھی ہیں اس لائے ان کو یہ سولد بنی ہوئی ہے کرکٹ ورا کھیل لیتے ہیں کیونکہ رنگ روڈ پہ بھی یہ بھی ورکن نہیں ہو رہی انشاءاللہ کل سے دوبارہ شروع ہوگی میں بھی ٹرائی کرنا ہوں جو ہے آپ کو اگلے پورشن جو رہتے ہیں ان کی بھی اپڈیٹ کروں گرمی کافی زیادہ ہے آج بھی میں نکلا تھا اس سائٹ پہ تو یہ والا پورشن میں نے کہا آپ کو دکھا دیتا ہے لیکن مشینری بلکل بھی نہیں ہے اس وجہ سے کوئی خاص اپڈیٹ آپ کو نہیں کر سکا وافڈا نے بھی اپنی ورکنگ کافی شد رہے پورشن میں جو ہے کر لی ہے کچھ پورشن ابھی بھی ان کے رہتے ہیں اور یہاں پر میٹ کے پورشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں گیڑا جو ہے ڈالا جا چکے ہیں جو جو پورشن ریڈی ہو رہے ہیں جہاں پہ کلورٹس فیرہ کم میں کلورٹس نہیں بنی ہوئی اس سریعے میں تو یہاں پر انہوں نے گیڑا ڈال دیا ہے ارتھوار کلیر کر دیا ہے زیادہ تر جو پورشن رہتے ہیں ان میں وہی والے پورشن ہیں جو کہ ابھی پولیاں بن رہی ہیں کلورٹس فیرہ انٹرپاسز اس وجہ سے اس سائٹ پہ سٹریکچر ورک کی وجہ سے نہیں ہو پارا ارتھوارک اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں قربانی کرنے کے بعد لوگوں نے الائشیں جو ہیں وہ اس پورشن میں پھینکی ہوئی ہیں یہاں پر جو ہے جنوروں کے سر بھی اسی طرح سے پھینک دیا گئے ہیں تو ان کو بھی اگر کسی اچھے طریقے سے ٹکلانے لگا دیا جائے تو بہتر ہوتا ہے اب اس جگہ بھی لوگ اسی لئے پھینک رہے ہیں اس ایریے میں مومن کے یہاں پر رنگ روڈ کا کام جو ہے وہ چل رہے تو مشین ریویرہ جو ہے اس کو نیچے دفن کر دے گی لیکن یہ جو سار ہوتا ہے اس میں کافی سارا گوشت بھی ہوتا ہے لیکن لوگوں نے اسی طرح سے اسلامت جو ہے وہ پھینک دیئے ہوتے ہیں تو یہ غلط بات ہے یا تو اس میں سے گوشت جو ہے وہ نکال لیا جائے تو پھر ہی پھینکا جائے باقی یہ رائٹ سائیڈ کی طرف جو آپ کو قبرستان ایک نظر ہے اس میں بھی کافی ساری جو قبریں ادھر ادھر سے بھی ٹرانسفر کی گئی ہیں بلکل رنگ روڈ کے ساتھ یہ والا قبرستان آ رہا ہے ابھی یہاں پر یہ جو سرکاری راستہ ہے اس کو بھی سبوے دیا جانا ہے لیکن فیلحال کسی بھی قسم کی کوئی ورکنگ یہاں پر سٹارٹ نہیں ہو سکی اور اسی کو کراس کرنے کے بعد تھوڑا سا آگے چل گئے ایک اور جو ہے وہ سبوے آئے گا تو اس کی بھی ورکنگ جو ہے فیلحال کوئی کسی قسم کی خاص ورکنگ سٹارٹ نہیں ہوئی سبوے کے لیے نیچے جو کنکریٹ کیا جانا ہے وہ کر دیا گیا تھا لیکن اس کے بعد جو ہے مزید جو اوپر کی ورکنگ ہے وہ نہیں کی جا سکی اور ایک اور آپ کو باتتا ہوں کہ ابھی رنگ روڈ کی جو انائنمنٹ ہے وہ مکمل طور پر اوپر جو ہے گوگل میپ کے اوپر اور ارث کے اوپر شو ہو رہی ہے میپ کے اوپر تو نہیں فیلحال آسکی لیکن ارث کے اوپر مکمل اس کی کٹنگ شو ہو رہی ہے پچھلے کچھ ٹائم سے اب یہ آپ نے میپ کے اوپر دیکھ پی لیا ہوگا یہاں پر رنگ روڈ کی ہائٹ کافی زیادہ ہے انچائی جو ہے مشینری جتنی بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ مکمل طور پر روکی ہوئی ہے فیلال عید کی چھوٹیوں کی وجہ سے تو کوئی خاص مزہ جو ہے وہ ویڈیو کا نہیں آرہا اس وجہ سے میں نے آگے جو پورشن ہیں ان میں بھی جانا ہوں مناسب نہیں سمجھا میں نے کہا اسی ایریہ میں بس تھوڑا سا چل کے آپ کو اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں ہرنگ روڈ کی ڈیٹیلز تو پہلے بھی میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں اس میں ٹوٹل جو اسکرٹ ریک ہے وہ تقریباً تیس کلومیٹر کا ہے بانٹ سے اس کا آغاز ہوتا ہے ٹوٹل پانچ انٹرچینجز ہیں انہی کے تھوڑے انٹرنس ہوگی اور ٹھریاں کے مقام نیو اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ اس کے قریب جا کے اس کا انڈ ہوگا اور مرپور ازاد کشمیر کی طرف گجرحان کی طرف سے آنے والا جتنے بھی ٹرافیک ہے مندرہ کی طرف سے بھی اس کے لابے کلدر سجدہ ہوں یہ لوگ جو سب سے زیادہ مستفید ہوں گے ائرپورٹ جانے کے لیے اور ان کا جو لمبا سفر ہوتا تھا صدر والی سائٹ سے وہ انشاءاللہ کم ہو جائے گا یہاں سے زیادہ زیادہ پچیس منٹ کی مصافت ہوگی اور آپ جو ہے ائرپورٹ پہ پہنچ جا کریں گے ٹھریاں سے جو ائرپورٹ کا فاصلہ ہے وہ تقریباً ناٹھ سے نو کلومیٹر کا ہے اور یہاں رنگ روڈ جو ہے ٹھریاں تک تیس کلومیٹر ہے تو اس حساب سے آپ کو سنتالیس کلومیٹر کا فاصلہ یہاں سے کرنا پڑے گا ائرپورٹ جانے کے لیے اب یہ کلیام شریف کا پول آ چکا ہے ریلوے لائن کے اوپر جو آرزی بنا ہوئے پہلے سے آرزی تو نہیں ہے پکا ہی پول تھا لیکن یہاں سے دو گاڑیاں آئیں گٹھی جو ہے نہیں گزر سکتی تھی کافی مسئلہ ہے اس پول پہ بھی اس کی بھی سنی تھی کہ اس کو بھی اپ ڈیٹ کے جائے گا ایک اور پول جو ہے وہ بنا دی جائے گا اس کو گرا گے تا کہ وہاں سے گاڑیاں آسانی کے ساتھ جو ہے وہ گزر سکیں ہیوی ٹرانسپورٹ جو ہوتی ہے وہ بھی ادھر سے نہیں گزر سکتی ریلوے لائن کے اوپر جو پول بنائجن ہے اس پر بھی کام جو ہے فیلال کوئی خاص پیشرفت نہیں ہے یہ سامنے اگر آپ دیکھیں تو ایک ہی پائل جو ہے وہ نکالی گئی ہے مزید اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی کام نہیں ہو سکا کوئی مزید پائلنے جو ہے وہ نہیں ہو سکی یہاں پر سامنے جو ہے بیچنگ پلانٹ بھی لگا ہوا ہے اور کچھ یہ ڈرلنگ مشین کا بھی پارٹ ایک پڑا ہوا ہے لیکن کوئی کسی قسم کی ورکنگ فیلال یہاں پر مزید نہیں ہوئی اور یہ ایک جو کلوٹ تھی یہ مکمل کی جا چکی ہے تو یہ بھی انسانی نکلو حرکت اور جنوروں کی نکلو حرکت وغیرہ کے لیے استعمال ہو سکے گی تو اس سے تقریبا ناتا کلو میٹر کے پورشن میں تین کلوٹ دی گئی ہے کیونکہ عبادی بھی سائٹ پہ زیادہ ہو جانی ہے مستقبل میں اس ساب سے لمبی پلاننگ کر کے ہرنگ روڈ کو جو ہے بنایا جائے گا ابھی یہ ایک اور بھی کلوٹ آپ کو نظر آ رہی ہے اس پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو کام مکمل ہو چکا ہے لیکن اس کے آگے چل کے ایک سب بھی دیا جانے اس کی فعلال جو ہے وہ سٹیل فکسنگ ہوئی ہوئی ہے اور مزید اس کے اوپر کسی قسم کا بھی کام نہیں کیا جا سکا تو اب تک جو ہے رنگ روڈ کا تقریباً کوئی نو ماہ کا نو ماہ گزر چکے ہیں ورکنگ کو سٹارٹ ہوئے اور اس پہ جب شروع ہی تھی تو یہ کہا گیا تھا کہ نو ماہ کے اندر اس کی ورکنگ چھے ماہ کے اندر سوری ورکنگ جو ہے مکمل ہو گئی پھر ایک سال پہ گئی اور ابھی کرتے کرتے اس کو مزید جو ہے بڑھایا گیا ہے تو اگلے سال مارچ اپریل تک آجار اس کو مکمل ہوگی لیکن فعلال وہ بھی امید نظر نہیں آ رہی یہاں پر یہ گارڈرز جو پڑے ہوئے ہیں کوئی دو تین ماہ پہلے سے ہی تیار کر دیا گئے تھے جو کہ بانٹ انٹرچینج کے لیے ہیں چمبلز کنسٹرکشن کمپنی یہاں پر ورکنگ کر رہی ہے اور کافی تیزی کے ساتھ کام یہاں پر ہو رہا تھا ابھی پچھلے دنوں لیکن ابھی عید کی چھوٹیوں کے وجہ سے فعلال ساری جو لیبر انجینئرز ہیں وہ لوگ یہاں سے اگائے میں مین روڈ کا ایریا آ چکا ہے جی ٹی روڈ کا بانٹ اس سے بولا جاتا ہے بانٹ کا ایریا یہاں پر فعلال جو ہے ورکنگ ابھی رکی ہے عید کی چھوٹیوں کے وجہ سے یہ بچہ ایک دم سے آگے آگیا اور ہم لوگ بڑی مشکل صحیح بچے یہ بھی جو ہے آگیا آگیا اور گرنے لگا تھا بھائی کے ساتھ لگے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو پلرز ہیں وہ تقریباً کافی سارے ریڈی ہو چکے ہیں دونوں سائٹ کے اوپر ایک سائٹ کے اوپر چار ریڈی ہو چکے اور مزید چار جو ہے وہ ہونے جبکہ دوسری سائٹ پہ جو آٹھ پلر ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں گارڈرز بھی اس کے اس سائٹ پر جو بنائے جانے تھے وہ بھی مکمل کر دیا گئے ہیں تو انشاءاللہ جلدی ورکنگ اس پر سٹارٹ ہو جائے گی ایک سے دو دن تک تو انشاءاللہ کرپ ڈیٹ اپ کو کروں گا ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس ٹائم تک دیجئے اجازت اللہ حافظ